بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ملکم بیک ٹو میرے چینل میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سکول میں کینٹین ڈی کا ایک پروگرام ہونے والا ہے اس کے لئے میں کچھ چیزیں لے کے آئی تھی جیسے کہ یہ پاپکون کے لئے میں باکسز لے کے آئی تھی ساتھ میں ٹیبل گیور لے کے آئی تھی بہت ساری چیزیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں میچ کروں کافی سارا ٹائم لگا کے محنت لگا کے میں نے چیزیں خریدی ہیں کیونکہ میرا جو کاؤنٹر تھا وہ تھا سویٹ کارن اور پاپکون جو کہ بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اس کے لئے بجے بچوں نے بہت پریشان بھی کیا تھا کیونکہ ان کو چاہیے تھے پاپکون ان کو پاپکون کھانے تھے میرے یادے جو پاپکون تھے وہ ماشاءاللہ سے بچوں نے ہی خدم کر دیئے اتنے زیادہ بچوں کو پاپکون پسند آئے تھے ماشاءاللہ ساتھ میں چاکلیٹ ساوس لائی تھی کیونکہ بچوں کو چاکلیٹ ساوس والے پاپکون بھی بہت پسند ہوتے ہیں اور یہ پاپکون کے لئے پاککٹ لے کے آئی تھی اور ماشاءاللہ یہ پورا پاکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا ساتھ میں بٹر لائی تھی تاکہ میں بٹر والے سویٹ کارن اور بٹر والے پاپکون سمگیرا بناوں سو خیر پہلے ہم آجاتے ریسپی کی طرف میں بنا رہی ہوں سندھی میمنی بریانی جس کے لئے میں نے چکن لے لی ہے اراؤنڈ 300 گرام کیونکہ ہم دو لوگوں کے لئے یہ کافی ہوتی ہے چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور یہاں پہ چکن آلموس کلین کی ہوئے آتی ہے تو آپ کو زیادہ یہاں کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سو بول میں میں نے چکن لے لی ہے اور اس کے اندر ہم مسالے بگیرہ کریں گے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈالی ہے موٹی والی مرچ جو کہ سندھی میمنی بریانی میں سب سے مہین ہوتی ہے سو میں نے اس کو سلیٹ کر لیا ہے وہ ڈال دی ہے ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے جنجر گالک پیسٹ ساتھ میں میں نے اس کے اندر 2-3 ٹی بل سپون ڈہی ڈال دیا ہے بریسپی آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی سو اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں سالٹ اب ہم اس کو امرینیٹ کرنے کے لئے اس کے اندر سپائزز بھی ایڈ کریں گے سو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 2 ٹی سپون بریانی مسالہ آپ کو بھی بریانی مسالہ لے لیں جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس مہمنی بریانی مسالہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے حالدی اور اس کے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ریڈ چلی پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دھانیا پاورڈر اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہول زیرہ تھوڑا زیادہ میں نے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ میرا پیساوہ زیرہ ختم ہو گیا تھا سو میں نے اس کے اندر ہول زیرہ ایڈ کیا ہے دو چھوٹی لائچی ایڈ کی ہے گرم مسالہ وغیرہ ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ میں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی سانف ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے دال چینی یعنی کی سینیمن سٹک وہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس کے ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو سے تین لونگ دو سے تین کالی میرچے ساتھ میں ایک تیز پتہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیونکہ میری چکن اتنی زیادہ ہے نہیں تو اس حساب سے میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کسوری میتھی پاودر اس کے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایک بڑی الائچی بھی ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا میرے پاس جائفل تھا تو اس کو میں نے ہاتھوں سے تھوڑا سا مسل کی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے صرف flavor دینے کے لئے اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی یہ main ingredient ہے سیکنڈ والا جو کہ سندھی بریانی میں بہت important ہوتا ہے اس کے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے fried onions اس کے ساتھ میں میں نے اس کے اندر ایک پورا lemon کا juice squeeze کر کے ایڈ کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم marination میں ڈالیں گے بلکل جو ہے وہ basic گھر کے مسالوں سے یہ بریانی بنتی ہے لیکن trust me اس کا جو taste ہوتا ہے بلکل different ہوگا normal بریانی سے یہ بریانی بلکل گھر کے مسالوں سے بننے والی بریانی ہے like آپ کے پاس جو بھی گھر کے مسالے available ہے بس وہی add کرنا ہے marinate کرنا ہے and overnight اس کو fridge میں رکھنا ہے and next day اس کو cook کرنا ہے trust me یہ بریانی آپ chicken and meat دونوں سے بنا سکتے ہیں so آپ اس کو عید الادھا پہ بھی بنا سکتے ہیں like جب قرمانی کا گوز آتا ہے تو اسے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزیگی بینے گی ضرور try کر کے دیکھے گا ایک بر so بس ہم اس کو mix کر لیں گے اچھے سے and اس کے اندر ہم باقی کے ingredients بعد میں add کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کو اچھے سے marinate کر لیتے ہیں so last میں 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 نے اس کے اندر دھنیا and pudina chop کر کے add کر دیا ہے وہ بھی ہم marination میں ہی add کر دیں گے بریانی کو جو ہے ہم تہہ لگانے کے ٹائم پر اس کے اندر کوئی بھی دھنیا pudina add نہیں کریں گے so بس اب میں نے اس کو cling wrap لگا دیا ہے and اس کے بعد میں اس کو overnight کیلئے fridge میں رکھ دوں گی masalہ پوری رات marinate ہوتا رہے گا and اب آجاتے ہیں ہم next ایکی طرف next day صبح اٹھے ہی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ rice boil کرنے کے لئے رکھ دیئے rice میں بلکل simple boil کروں گی اس کے اندر میں نے oil and salt ڈال دیا ہے and پانی ڈال کے میں اس کو boil کر لوں گی and میں نے جو rice لیے ہیں میرے triple xl rice اس سے بریانی بہت مزے کی بنتی ہے so اگر آپ کبھی بھی بریانی بناتے ہیں and آپ کے یہاں پہ triple xl rice available ہے تو اس سے بریانی بنایں اس کے اندر میں نے کوئی بھی طریقے کے مسالے add نہیں کیے ہیں کیونکہ ہم نے already بریانی کی marination میں بہت کچھ add کر دیا تھا so یہاں پہ میں cut کر رہی ہوں aloo کیونکہ یہ بھی main ingredient ہے بریانی میں سندھی بریانی میں so ضرور add کریں جب بھی آپ یہ سندھی بریانی بنا رہے یا normal بریانی بھی بنا رہے ہیں تو aloo کی بنا تو بریانی مجھے لگتا ہے کہ ادھوری ہے and ایک tomato بھی میں chop کر لوں گی and ساتھ میں میں نے سندھی tomato paste بھی add کی ہے جو کہ آپ کو سائی پر پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی tomato paste بلکل compulsory نہیں ہے میرے پاس tomato paste رکھی ہوئی ہوتی ہے تو میں ضرور add کر دی ہوں کیونکہ اس سے کسی بھی چیز کا سالن ہو یا بریانی کا مسال ہو یا کوئی بھی چیز ہو marination بہت اچھے سے ہوتی ہے and taste بلکل ہی different ہوتا ہے so یہی reason ہے کہ میرے جو سالن بغیرہ ہے وہ mashallah بہت اچھے بنتے ہیں so جب تک میں سب cutting and chopping ہمارے چاول بھی ہو چکے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے اچھے کھلے کیلئے چاول بنے ہیں اسے بہت زیادہ وائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اسے بعد میں دم بھی دیں گے جب بھی آپ چاول ڈرین کرے تو سنگھ جو ہے وہ آلویز آن کر لیا کر یہاں پہ چلاتے رہے چاول کو ڈرین کر لیں گے اس کے پر خوب سارا ٹھنڈا پانی ہم ایٹ کریں جس سے اس کی پر کوکنگ پروسس ہے وہ روک جائے سو سیم پوٹ کو میں واش کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر چکن کا مسالہ کرنے والے ہیں سو سب سے پہلے میں اس کے اندر آلو ایٹ کر جوں گی تاکہ آلو جو ہے آلو تھوڑے سے لال ہو جائیں کیونکہ مجھے آلو جو ہے وہ تھوڑے سے آلو میں بھونے ہوئے 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 تو آلو ہم بھونے 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 پورٹ کو اس طرح سے گھما گھما کے کوٹ کر لیں گے آلو مجھے کیچن کی لائٹ آن کرنی ہی پڑی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ درست کم ہے ان ویڈیو بہت ہی ڈل ڈل سی بن رہی ہے تو اس لئے جو ہے چینج لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے کچن کی لائٹ آن کر دی ہے آلو ہمارے اچھے سے پرائے ہو گئے تو چکن کا مسالہ ہم نے میرینیٹ کر رکھا رات میں اس کو ہم آئل میں ڈالیں گے سارا مسالہ سکریپ آؤٹ کر دے کچھ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے بس مسالہ ڈال کی ہم اس کو اچھے سے بھونے گی جس مسالہ جو ہے اس کی رو سمیل بھی ہرچ ہے اور چکن کوک ہونے کی پروسیجر پر آ جائے اس وقت میں نے گیس کی فلیم بلکل لو رکھی ہوئی ہے تا کہ کوئی بھی چیز جل نہ جائے اس بریانی میں ہم آئل بلکل لیمیٹیڈ ایڈ کریں گی لیکن پھر بھی اتنی زیادہ آئلی اچھی نہیں لگے گی اس کے اندر مین فلیور مسالہ ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ آئلی قسم کی بریانی ہوگی تو بہت ہیوی قسم کی ایڈ ہو جائے گی بس اتنا ایڈ بہت جو ٹماٹو ہم نے چاپ کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گی ایک ہی میں نے ٹماٹو چاپ کیا ہے اگر آپ پاس ٹماٹو پیسٹ آئی لیمیٹ آپ ڈو ٹماٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے کچھ کونٹیٹی لیا چکن کی اگر ہم آئلی بھونے میں نے اس کے اندر اب ایڈ کر دیا ہے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑے دیر ڈھک کے اور پکا لیں گے بھونتے بھونتے ہماری چکن کا جو کلر ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا چکن آلوز بھون چکی ہے لیکن آلو ابھی بھی مجھے تھوڑے سے کچھے لگ رہے تھے تو میں نے اس کو تھوڑے دیر ڈھکا ہے اور اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے وہ گل جائیں اور آلوز آدھا گھنٹہ اس کو سلو فلیم پر پکانے کے بعد ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سو ہاف مسالہ جو ہے ہم سیپریٹ بول میں نکال لیں گے کیونکہ اب ہم اس کی جو ہے وہ لیئرنگ کریں گے اب چاہے تو ڈیریکلی بھی اس کے اوپر چاول ڈال کے سکوچے سے مکس کر سکتے ہیں لیکن مجھے سے لگتا ہے کہ اس سے شاید ہو سکتا ہے چاول ہمارے ٹوٹ جائیں یا جو ہے وہ بریانے کی بلکل کھچڑی بن جائے سو میک شیئر کریں کہ آپ اس کو پہلے ہاف گریوی نکال لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاف چاول اور ہاف گریوی کی اس طرح سے لیئر لگا لیں سو بس اس کے بعد میں اس کے اوپر چاول کی لیئر لگا دوں گی اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ڈالے گا نارملی جو ہم بریانی بناتے ہیں جیسے کہ ہماریاں بنتی اس میں مسور ایڈ کرتے ہیں وائلڈ ایک بھی ایڈ کرتے ہیں بریانی بہت طرح طرح کی ہوتی ہے بریانی بنانا مجھے لگتا ہے ایک آرٹ ہے لیکن یہ بریانی بلکل ڈیفرنٹ لگی مجھے تو میں نے سوچا کہ چلے بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویسے تو یوٹیوب پہ بہت ریسپیز لائک موجود ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں بھی بناتی ہوں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بس میں نے اس کے پر چاول کی لیئر لگا دی ہے اس کے بعد میں نے اس کے پر اگین مسالے کی لیئر لگا دی ہے اور پھر سے میں اس کے پر چاول کی لیئر لگا دوں گی اور اتنی سمپل ہے کہ اگر آپ بگینر ہیں تو بھی آپ اسے ایزی لے بنا لیں گے کوئی آپ کو جو ہے وہ سٹریس نہیں ہوگا کہ یہ بریانی بنے گی یا نہیں اچھے سے بہت سمپل ہے جس ٹکن کو میرینیٹ و گھرا کرنا ہے اور اس کو کوک کرنا ہے ہم تھوڑا سا اورنج پوٹ کلر ایڈ کر دیں گے تو ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ دم دینے کے لیے رکھ دیں گے بلکل سلو فلم پہ سو آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو بلکل سلو فلم پہ دم دیا تھا کیونکہ میں نے اسے بلکل چھوٹے والے چولے پہ ٹرانسفر کر لیا تھا بعد میں سو دیکھیں ماشاءاللہ ہماری بریانی کتنی اچھی مزے کی ریڈی ہوئی ہے بھوگ لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ فٹا فٹ سے اس کی فائنل لک بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں ورنہ جو ہے وہ بریانی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر مجھے یاد آیا کہ بریانی کی لک بھی دکھانی تھی تو یہ ہماری بریانی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہم نے سمپل سا دہی بنا لیا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے تھوڑا سا ٹھیک والا زیرہ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے دہی بنا لیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ بلکل جو ہے وہ مسالے والا دہی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا سو یہ بریانی بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ فلیور فول تھی کہ دل کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ بس سمپل سی دہی ہو یہ ہے نیکس ٹی یہاں پر میرا پروگرام سٹارٹ ہونے والا تھا امس ایک گھنڈا جیسا رہتا تھا تو میں نے اپنی کوکنگ سٹارٹ کر دی ہے سکول کے ہی کیچن میں جو ہے وہ مجھے کوکنگ کرنی تھی کیونکہ یہ وہ چیزیں تھی جو بلکل جو ہے وہ ہارٹ سرو ہو سکتی تھی سو میں نے بٹر والے کونز بنائے ہیں اس کے اندر میں نے جسٹ ایڈ کیا ہے سالٹ آئل اینڈ بٹر اور فروزن کونز کو میں نے کوک کر لیا تھا اور اس کو ہم نے ایک ٹپر ویر میں نکال لیا ہے تاکہ یہ گرمہ گرم رہے ساتھ میں میں نے پاپ کونز بنائی تھے جس کے پر میرے بچوں نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا تھا اور اس کے لئے کافی رونا دھونا مچایا ہوا تھا بچوں نے لیکن ان کے لئے ہی میں نے بنائی بھی تھے سو یہاں پہ ہمارا پروگرام سٹارٹ ہو چکا تھا اور سارے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جو شیفز تھے وہ اندر انٹر ہو چکے تھے آپ ان کی کیوٹنیس جو ہے وہ دیکھ ہی سکتے ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی آنکھ میں سل رہا ہے کوئی اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جو ہے وہ اندر انٹر ہو چکے تھے اور اب میں آپ کو اپنی ٹیبل کا فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں سو یہاں پہ میں نے رکھا ہے اپنا مینیو ساتھ میں کچھ ڈیکوریشن رکھی ہوئی تھی کیونکہ میرا تھیم جو تھا وہ ریڈ ریڈ تھا اور ساتھ میں ہے سپونز یہاں پہ میرے پاپ کونز اور ساتھ میں سویٹ کون بھی ہے جس کو ہم نے ڈھکے رکھا تھا تاکہ ہم اس کو گرمہ گرم سرف کریں اپنے گیسٹ کو ساتھ میں ہے چاکلیٹ ساس جو کہ میں نے آپ کو آگے ویڈیو میں سٹارٹنگ میں دکھایا یہ ہے میرے پاپ کون کی باکسز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے ٹیبل پہ سیٹ کر دی ہے کیونکہ مجھے اس کو بلکل جو ہے وہ کینٹین والا لک دینا تھا سو یہ میری ٹیبل کی فائنل لک ہے ویڈیو میں آپ کو ساتھ میں دکھاتی ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے شیفز نے کتنے اچھے سے جو ہے وہ پرفارم کیا ہے بس 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 انہف 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 امیہ کیو سپون امیہ آسک میمیو وانٹ چاکلیٹ ساس ون اور نارمل من نارمل میم اس کا کیپ بھی برابر کرو مجھے شکریت سوڏ مجھے شہر مجھے مجھےش مجھے چForадц ری مجھے ہیں مجھے نب پیڑ مجھے سو یہی تک کی تھی آج کی ہماری ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے شیفز بھی پسند آئے ہوں گے سو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے شیفز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور سبسکرائب کر دے اور یہ بریانی ضرور ٹرائے کریے گا آپ نیکسٹ اید پہ ہم شور آپ کو جو ہے وہ بہت بہت پسند آئی ہوگی سو پلیز آئین مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریے گا میں آپ کو لنکس جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی انشاءاللہ سو میرے ویڈیو کو پلیز لائک کر دے شیئر کر دے اور سبسکرائب کر دے اللہ حافظ